سبھی دیش واسیوں پردیش واسیوں کو چونتر وے یوم آزادی کی تہہ دل سے عوام انڈیا چینل کی طرف سے مبارک باد بڑی چوپڑ پر مکھے منتری اشوک گہلوت نے چونتر وے ستنطرتہ دیوس پر جھنڈا فیر آیا رازدانی جیپور میں ہر سال کی طرح اس بار بھی بڑی چوپڑ پر ترنگا فیرانے کیلئے مکھے منتری اشوک گہلوت پہنچے اس موقع پر پردیش ادیخش گوین سنگھ ڈوٹاسرا میڈیا پروکتہ ڈاکٹر ارچنا شرمہ زلہ ادیخش پرتاب سنگھ کھاچاری آواز آدر شنگر ودایق رفیق خان زلہ محساچیو منوج مدگل سعید کئی پدادکاری موجود رہے مکھے منتری اشوک گہلوت نے جھنڈا فیر آیا انہوں نے کہا کہ دیش کو آزادی میں کانگریس کا اہم رول رہا ہے اور آزادی کے سمیں جو دیش سوئی نہیں بنا پاتا تھا آج وشو کی سب سے بڑی طاقتوں میں شامل ہے مگر کچھ لوگ جو دیش کو توڑنے میں لگے ہیں اور دیش کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے انہوں نے کیندر سرکار پر زبردست نشانہ سادہ جو بھومی کا کونگس کی رہی وہ اتیاز کے سوڑنی مکس میں ٹکھی گئی کس پرکار ہمیر جاؤں کے گرلامنے کی جنجیروں میں جگنے میں تھے اور ماتمین گاندی کے رہنوں میں ہی گندر گیاتا گیات چنانیوں میں جس پر کہا تیا کیا کوئی بانی دی بریان دیا جنجوں بندر رہے تب جاگے کیمتی آجادی ملی پر بیجوالہ لہرون جیسے نیتا بھی درد سادہ جیر میں رہے تھے اور آجادی کے بعد میں لگاتا ہے جو سنگر سوا ہے جہاں سوئی نہیں بنتی تھی بجلی کیا ہوتی لوگ سمجھتے نہیں تھے دیش کے اندر ماں سے شروعات اپنے ملک کری راج آدھونک بھارت اس کا مان سمان پوری دنیا کے ملک میں ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ سمجھ رہتے ہوئے پر بیجوالہ رہے تھے دور درشتی نے جس پرکارتے آدار بھوٹھاں سے تیار کیا دیش کے اندر آتمندر میں بننے کے لیے جس پرکارتے انہوں نے تحریک کری اس کا ملک کرنے کے لیے ملک کرنے کے لیے جو موک کی رکاس ہویا ہے ہر چیتر میں ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اچھا کرمانے بھی ہوئے ہیں ادھا گاندھی جی مہاں نیتا تھی بی سید ہو گئی بس ملک کو ایک دکھا آخندہ کا کھالی چانے بڑھے ہیں راجو گاندھی نو جوان نیتا تھے پراماندھی بننے والے تھے وہ بھی دیش کے لیے سید ہو گئے شدار بینچین جی تھی مکھے منتری پت پہ رہتی ہے دے میں اس نابود کر دیا انہوں نے آتنگ باد کو اور انتو آخیر میں بھی آتنگ باد کی شکار ہوئے ہیں تو لنبا اتیاز ہمارا ہمیں گھر ہے کہ آج بھی چلوتی ہے جو ہمارے سامنے ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں موسیقی